مغربی سوچ یورپی یونین اور یہود اور نصارہ کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی سے پیار کرو ہر کسی سے محبت کرو ہر کسی سے الفت کرو تو ہمارا دین ہمیں ہر کسی سے پیار کی اجازت نہیں دیتا ہر کسی سے محبت کی اجازت نہیں دیتا ہر کسی کے ساتھ ہمارا دین ہمیں الفت کی اجازت نہیں دیتا چونکہ جیسے ہمارے لیے کھانے پینے کی حدیں بنی ہوئی ہیں اسلام کی اندر کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے ایسے ہی دوستی اور دشمنی کی بھی حدیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ دوستی حلال ہے اور یہ حرام ہے اور یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو فرما دیا کہ المرء على دین خلیلہی کہ دوستی دین کا نام ہے المرء على دین خلیلہی کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اب یہاں لفظ دین عام معنی میں ہے جس طرح کہ اسلام کو ہر دین پر غالب کرنا اب اس ہر دین میں یہود نصارہ ہندو سکھ سارے الہمی غیر الہمی دین سارے جو اسلام کی علاوہ ہیں تو ان کو بھی قرآن نے دینی کہا ہے لغوی طور پر اگرچہ آج ہم ان کو دیندار عرفا نہیں مانتے ہم کہتے ہیں یہ دیندار ہیں جنہوں نے دینی حق کو قبول کیا ہوا ہے لیکن لغوی طور پر تو میرے آقا علیہ السلام نے اس پس منظر میں فرمایا کہ دوستی جو ہے وہ دین کا دوسرا نام ہے انسان کا طرز حیات انسان کا طرز معاشرت انسان کا اس نوبے زندگی اس کو لغت میں دین کہا جاتا ہے تو فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی دوست والی حرکات و سکنات اس میں آ جاتی ہیں دوست والے نظریات آ جاتے ہیں دوست والی عادتیں آ جاتی ہیں دوست والے اخلاق آ جاتے ہیں تو پھر فرمایا فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَيُخَا لِلُوْ تو دوستی سے پہلے دیکھو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو اگر وہ برا ہے تو تم بھی برے بنوگے اگر وہ نیک ہے تو تم بھی نیک بنوگے تو دوستی میں بھی حدود ہیں جس طرح کھانے پینے میں شراب کو تم حرام سمجھتے ہو اور عامال کے لحاظ سے خنزیر کو کھانے کے لحاظ سے تم حرام سمجھتے ہو تو سرکار نے فرما ایسے ہی کچھ دوستوں کچھ لوگوں کی دوستی کو بھی یوں سمجھو جیسے خنزیر کا گوشت کھانا ہے ایسے ہی کچھ لوگوں کی دوستی کو یوں سمجھو جیسے شراب نوشی کرنی ہے تو اپنے دامن کو اگر شراب نوشی اور خنزیر سے پاک رکھنا ضروری سمجھتے ہو اور فرائض میں سمجھتے ہو کہ فرض ہے کہ ہم ان سے دور رہیں حرام ہے کہ ہم ان کے قریب جائیں تو پھر دوستی کے لحاظ سے بھی یہ اصول سامنے رکھو کہ کچھ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی بناتے ہی سب کچھ لٹ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کو یہ پسند نہیں ہے اس واسطے اس نے تمہیں اسلام دے کر سارے قوائد اور زوابط عطا کر دیئے ہیں تاکہ الفت اور عداوت محبت اور عداوت کے لحاظ سے بھی تمہارے اندر یہ چیزیں موجود رہیں کہ کس بنیاد پر کہاں تک جا سکتے ہیں اور کہاں آگے حرام اریعہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر وہاں قدم رکھا تو ماذا اللہ وہ قدم ہو سکتا ہے بظاہر کسی بڑی خوبصورت یاری کی کیاری میں ہو لیکن حقیقت میں وہ جہنم کے انگاروں میں جا رہا ہوگا چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے حفت الجنت بالمکارہ و حفت نارو بشہوات جنت کے اردگرد باؤنڈریز ہیں ان سارے کاموں کی جو طبیعت کو مسکل لگتے ہیں تب ان انسان کے لیے ان میں جو ہے وہ مشکت ہوتی ہے تب ہی تو پھر سواب ملتا ہے تو جنت کے اردگرد جو ہے باؤنڈری ہے نماز کی روزے کی حج کی زکاة کی کہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کہیں نیند چھوڑ کے سجدہ کہیں کمائی ہوئی اپنے پیسوں سے کمائی ہوئوں سے زکاة کہیں مشکت جہاد کی کہیں حج کی اور یہ ساری یہ کیاریاں ہیں جنت کے اردگرد ان سے گزرو گے تو آگے جنت آ جائے گی اور ادھر ہفت نارو بشہوات جہنم کے اردگرد کہیں ہے شراب کی وادی کہیں ہے زنا کی وادی کہیں ہے حرام خوری کی وادی کہیں ہے کرپشن اور لوٹ مار کی وادی اور انسان سمجھتا ہے کہ جشن ہے میلا ہے موج ہے اور اگلا قدم پھر جہنم میں جا پڑتا ہے تو اس واسطے دوستی اور دشمنی کے لحاظ سے بھی یہ چیز واضح کی گئی کہ جس کو آج ظاہری حیات میں کوئی سمجھے کہ بہت اچھا ہے ہم ان کے پاس بیٹھے تو ان سے ہم نے اتنے مفادات حاصل کر لیے تو الفت اور محبت کے لحاظ سے جب بھی کسی کا غیر مسلموں سے تعلق ہوتا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس کے اندر سب سے پہلے غیرت ایمانی مٹے گی اور پھر آہستہ آہستہ بلکل اس کا دل کا اینہ سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ صحبت اثر انداز ہو جاتی ہے تو ہمیں اسلام کی حقانیت نے یہ بتایا ہے کہ اسلام نور ہے اسلام روشنی ہے اسلام تجلی ہے اسلام خوشبو ہے اسلام کہکشاں ہے اسلام بلندی ہے اسلام عظمت ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ ان کا وقت اگرچہ وہ الہامی دین ہو ایکسپیر ہو چکا ہے اب قرآن کی آکام ہیں لہٰذا اس بنیاد پر ہم حقیقت ہیں کائنات کی اور ہم مستقل ہیں کائنات کے اندر اپنے دین کے لحاظ سے جس نے روشنی لینی ہے تو ہمارے قرآن سے لے جس نے چاند نہیں لینی ہے ہمارے دین سے لے اور ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام خود کفیل کر کے گئے ہیں ہمیں کسی کا دروازہ نہیں کٹ کٹانا پڑے گا اقوام عالم کو روشنی لینے کے لیے ہمارا دروازہ کٹ کٹانا پڑے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب